آپ دیکھ رہے ہی کرگل نامہ لطاک کی اپنی آواز عداب ناظرین آپ سبی کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں حبیل ساگر گورنمنٹ ہائی سکول تھانسگم کی کچھ ایشیوز ہم آپ تک لے کے آئے تھے اور خاص کر ہم بات کرے تو اس سے پہلے جو ہے گورنمنٹ میڈل سکول تھانسگم کی بھی کچھ ایشیوز آپ تک پنچھانی کی کوشش کر رہے تھے تو اوہرال آج اس کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے ساتھ آج کانسلر عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی ان سکولوں میں جس طرح کی ایشیوز دیکھنے کو ملتے تھے تو اوہرال اس کے بارے میں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہے وہاں کی کانسلر عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو عبدالرحیم صاحب جس طرح سے ہم بات کرے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کی سکولز کی کچھ ایشیوز دیکھنے کو مل رہا تھا خاص کر ہم پہلے اگر ہم آہ ہائی سکول کی بات کرے تو وہاں پہ جو بھی وہاں کے سٹوڈنس کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا خاص کر ہم وہاں کے سکول کے آہ انفرسٹرکچر کی بات کرے تو وہاں پہ جو آہ واش روم ہے گارلز اور بوائز کے لیے جو بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ عود نہیں ہونے کے وجہ سے جو ہے سٹوڈنس کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تو وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ سیر وہاں پہ جو ہے لیٹرین کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ سب سے پہلے تو میں آپ آہ میڈیا حضرات کو میں شوریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکل کر ہمارے دور دراز علاقے تھزگام ہائی سکول پہ پبلک کے گریونس سکول کے گریونس سننے کے لئے وہاں پہ گیا اور وہاں جا کر آپ لوگوں نے لوگوں سے رائے لیا اور وہ ہم تک پہنچایا سرکار تک پہنچایا اس کے لئے میں شوریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو رہا سر سب سے پہلے تو وہاں کے پانچ اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بولا کی آہ سکول میں گریس ٹوائلیس کی پرولیم ہے تو سر آہ میں کرسکھر کا رہنے والا ہوں اب آج می میرا گاؤں ہے میں وہاں پہ آتے جاتے رہتا ہوں نمبر ایک تو ان کا شکریت تھا وہاں پہ کی کونسلر جو ہے ہم کو بالکل نظر نہیں آ رہے تو ڈیڑھ مینہ پہلے میں تھزگام خود میں وہاں جا کر تھزگام کے امامبادے کے پاس جو سکول کے پاس ہے وہاں پہ تمام پبلک سے مل کر پبلک کے ساتھ ڈسکس کر کے وہاں پہ ایک مینہ پہلے وہاں پہ میں آل رہی تھا اوز دن انہوں نے نہیں بولا کی سکول میں اس طرح کی پرولیمز ہے پھر اس کے بعد میں دو دن پہلے جو ہے پھر میں وہاں تھزگام میں گیا پھر پبلک سے ملا آر پبلک وہاں پہ تھا پھر وہاں پہ کچھ کام تھا ان کے بارے میں بولا سکول کے بارے میں کسی نے مجھے نہیں بولا البتہ مجھے خود پتہ ہے کی میں ہیڈ ماسٹر قازم صاحب سے میں ملتے رہتا ہوں وہ مجھے سکول کے بارے میں میں پوچھتے رہتا ہوں میں وہاں پہ جو پرولیم سے وہ مجھے پتہ ہے وہاں پہ آل ریڈی وہاں پہ دو ٹوائلٹ آل ریڈی ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا لیکن وہاں پہ لڑکیاں ساتھ ہونے کی وجہ سے جو ہے ٹوائلٹ کی پرولیم تھا تو میں نے اپنے کنیسیٹی ڈیولیمنٹ فانڈس میں سے دو چال لاکھ پچاس ہزار روپیا آل ریڈی ایک مہنہ پہلے جو ہے میں نے ایجوبیشن کو دے دیا ہے شاید ایک دو دن کے بعد جو وہ ٹنڈر ہو جائے گا انشاءاللہ میں نے وہاں جا کر ان کو بولا ہے کہ وہ وی سی کی طرف یا ٹنڈر کر کے کچھ نگوش کر کے ایک دو سال پہلے جو ہے آل ریڈی پولان میں سینشن ہے ہائی سکول تھازگام جو ہے آل ریڈی پولان میں سینشن ہے تین روڑ جو ہے آمہ ویرس جگہ کا میں نے تین روڑ جو ہے پولان میں رکھا تھا ریڈسٹی پولان میں ایک ہے گون دوسرا جو ہے کبورستان دو دو جگوں پہ کام کیا تیلے کے تیسرہ کے لئے میں خود وہاں پہ سروی کرنے کے لئے یا تھا وہاں پہ کنجر تھا گھر بہت دیرانہ تھا تو وہاں پہ لوگوں نے تھوڑا سا یہ کر کے ہی کیا پھر بھی ابھی ہم نے پروجیکٹ تیار کر کے تندرنگ پروسیسنگ کے لئے تندر ہو جائیں گے وہاں پہ زمین مل جائے گے تو وہاں پہ روڈ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور تیسری بات جو ہے وہاں پہ وہ پانی کے ایشو کی بات کر رہے تھے وہ وہاں پہ گاؤں وہاں ہوتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ ہمہ وہاں پہ سمر سے پھلکی پم کی بات کر رہے ہیں سمر سے پھلکیال لئے گاڑی جانا ہوتے ہیں وہاں پہ بڑا گاڑی ہے وہاں پہ ہروڈ نہیں ہونا کے وجہ سے وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتا ہے انہی تو ہم میں خود کا نقصی فی volts سے بھی وہاں پھلک نکال سکتا تھا لیکن پھر بھی پیبلین جو ہے وہاں پہ آلریڈی ہے سردیوں میں وہاں پہ نہیں آتے ہیں سردیوں میں تو سکول چلتے بھی نہیں ہیں تو سردیوں میں تو آلیڈی ہر جگہ جو ہے بن ہو جاتے ہیں تو یہی دو تین ایشو جو ان کا تھا تو میں نے آلیڈی ہیڈ ماسٹر سے میں نے ٹیک اب کیا تھا حالان کی جو لوگ وہاں پہ بول رہا تھا کبھی بھی مجھے فون نہیں کیا کبھی مگوارا نہیں کیا کہ مجھے اس طرح حالان کی ہیں سر ان کا کہنا ہے جیسے کہ آپ نے اس وڈیو میں دیکھا ہوگا وہاں کے پانچ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ سکولز میں کونسلر جب سے الیکشن کی ٹائم اس وقت جو نظر آیا تھا اس کے بعد جو ہے کونسلر جو ہے بلکل سکول کا ویزٹ کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے سکول کا ویزٹ میں اس پانچ سے پوچھتے ہیں وہاں پہ نہیں جاتا ہوں سکول کا ویزٹ ہیڈ ماسٹر سے پوچھو ہیڈ ماسٹر سے پوچھو کی کونسلر آتا ہے کی نہیں کونسلر بات کرتا ہے کی نہیں کونسلر سے کیا لیتا ہے کی نہیں حالان کی سکول میں ان کو پتا نہیں ہے اسی سال جو ہے میں نے ٹیچر یہاں پہ لاکر یہاں سے ایکو سیٹم دے دیا وہاں پہ میک سیٹم ضرورت تھا میں نے وہاں پہ دے دیا وہاں پہ ہیٹ پیلر ضرورت تھا میں نے ہیٹ پیلر وہاں پہ دے دیا اچھا جناب علی ٹائلہ ضرورت تھا ٹائلٹ کے لئے میں نے چال لگ پچاس در روپے میں نے رکھا تھا روڈ ضرورت تھا اور آلڈی پلان میں ہم نے سنیکشن کیا ہے پھر بولتا ہے ایم پی کو کرنا چاہتا ہے انہوں نے مجھے وہاں سے ریکرمنٹ دیا تھا وہ میں نے چار لگ پچاس آر میں نے دے دیا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آل لیڈی میں نے دیا ہوا ہے ان کو آلان کی پتہ نہیں تھا اس وقت جیس وقت وہ وہاں پہ ھا تو پھلSPD بعد کو کھешا ہو Lite کے بات کر رہا تو اس سب پہلے میں نے دیا دیا تھا وہاں پہ اس سب پہلے دیا تھا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کا ڈر بھی دیکھو میرا پولان کا ڈیٹ بھی دیکھو اسے پہلے بھی اس کو پہلے میں نے دیا ہوا تھا یہ ہے تو تو جب تک وہاں پہ گاری نہیں جاتے ہیں وہاں پہ پہ پم تو وہاں پہ بائد بھی کیونکی گاری جو ان کا بڑا گاری ہے infants إنودار کو هذا نکل سکتا تھا ہمیں کیا ہم گروں کو دیتے ہیں محلوں کو دیتے ہیں ایڈوکیشن ہے اس میں تو ہمارا فراز ریپیٹی ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو سردیوں میں تو کہیں پہ ریزارو کرنے کے وقت کوئی چارہ بھی نہیں ہے چونکہ دریا کے سامنے ہے دریا بھی نجزی ہے کوئی دور نہیں ہے دریا سے بھی اب اگر وہاں سے بھی چھوٹا سا ایک پام دے دے گا تو اس سے بھی نکل سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے روپیہ چھوٹا ساکتے ہیں تو کنسلر صاحب وہاں پہ اگر ہم سینس ٹیچر کی بات کرے تو اس سے پہلے ایک عربی ٹیچر بھی وہاں پہ آپ نے دیا تھا تو چھے مہنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلا گیا تھا بولتا ہے ان کا کہنا ہے تو اب یہ خاص کر یہیں ایمین ایشو ہے کہ سینس ٹیچر کو لے کے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ سینس ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو کافی پرابلم فیض کرنا پڑ رہا ہے بولتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے کیا یہ سائنس کا ٹیچر جو ہے ہاں صحیح بات ہے کرگل میں سائنس کے ٹیچر وہ پرولم ہے ہر سکول میں وہ اسے بھی ہر سکول میں ایک دو ایک دو ٹیچر جو ہے وہ کنسی رکھا ہے تھازگا میں تو آلڈی وہاں پہ ٹیچر کی تو ادنا شاٹیز نہیں ہے کیونکہ آلڈی وہاں پہ ماسٹر جو ہے وہ چار ہے ہیڈ ماسٹر دے کر پانچ ہے ماسٹر باقی ٹیچر جو ہے وہاں پہ تین ہیں کل وہاں پہ ہر سکول دے کر آٹھ ٹیچر ایک کلاس پور ہے دو بار ہرماشر کو لے کر میں یہ آن ہاں پہ اور کل بھی میں ہرماشر کو لے کر جا کر وہاں سے لکھ کر لائیا ہے شاید ایک دو دن میں سائنس ٹیچر وہاں پہ پہنچ جائیں گے پتہ نہیں وہ سکول دوسرا سکول چھوڑے گا نہیں وہ تو الگ مسئلہ ہوگی کیونکہ بلکل بلکل دو دن کے دو تین دن کو ضرور پہنچ جائے گا ہم کام کر رہے ہیں اس پر ہم صرف گرون لیول پر وہاں جا کر بات نہیں کرتے ہم گر یہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں آج کر میڈیا کا زمانہ ہے کہیں پہ جا کر بار بار اس چیز کو اس بیلڈنگ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتے انسان جو ہے پھون پر ہر کوئی چل جاتا ہے ابھی ضرورت نہیں ہوتے میں شام کو ایک بار ہائی سکول میں جاؤں دن کو ایک ہائی سکول میں جاؤں کیا پیدا ہے اس کا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بار بار سکول پر جانا بار بار سکول پر ویزٹ کرنا فائدہ نہیں ہے سکول کا جو چاہر رکارمنٹ ہے وہ ہیڈھ regulators سے لاتاو میں ہیڈ مارسٹ جو ہے ہی مجھے جو چیز مانہتا ہوں میں دیتا ہوں گاؤں کے لوگ تو تو سکول کے لئے کچھ مانتا ہی نہیں حالان کی میں ہر سر اپنا قنصدر چھپانڈ جو ہے اپنا حق جو ہے میں تھازگان لوگ کو دیتا ہوں کبھی جoptہی نے نہیں بولا کہ ہمارے آج خرک علمچہ نے چل storyline کے لئے انہوں نے مجھے نہیں بولا پھر بھی unstی میں نے اپنا � teams کا حق الگ رکھا ہائی سکول کے لئے میں نے سہالے چال ہم لگ روپے میں نے الگ دیا الگ سے دے دیا کبھی نہیں معاتے ہائی سکول کے لئے سکول کے لئے پھرنٹ جہاں نہیں معاتے جب ہم دیتے تو ہمارا دوسرا کام رکھو تسرا کام رکھو سکول کے لئے کبھی نہیں گولتے خبھی ہیں ان چیزوں کے لئے لوگ معاتا ہیری nên یہ ہے اسی ایشو کو لے کہ ہم بات کرے تو سر وہاں تھانزگام کے اسی ایڈیا میں ہم میڑل سکول کی بات کرے تو وہاں سے تھوڑا آگے جاکے میڈل سکول بھی آتا ہے سر وہاں پہ بھی ہم نے ایک ریپورٹ کیا تھا سر جس طرح سے وہاں پہ دیکھے تھا تو سٹوڈنٹس کی رول جو ہے وہ نینٹی سے اوپر رول سے تلازروں کی وہاں پہ شوٹش ہے اور وہاں کے جو سونت کلاس کی سٹوڈنٹس ہے ان کو جو ہے وہاں پہ ہائی سکول پہ انہوں نے ایڈجس کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے آہ میڈل سکول جو ہے وہ اسے سے اسے سے کہتا تو ان کے نرز میں جو ہے کمرا تینی بناتے ہیں تین بناتے ہیں وہ بھی قوی پرانا نے کوئی دو تین سال پہلے جو ہے بنایا تھا تین کمرا پل حال تین کمرا بنایا ہے وہاں پر شارٹش ہے جب وہاں پہ آٹ کلاس ہوتے ہیں تو رول بھی زیادہ ہے کیونکہ وہاں کا پولیشن بھی زیادہ ہے لیکن ہمیں اے گے اپنیشن کیا ہے ہم 찾아 ہمارا روت ہے ہائی سکول کے لئے جو ہے نائر سین妈 صاحب ہم نے سوچا ہے کہ جلدی اوپر جو ہے ہائی سکول بنانا ہے تو اس سکول کو شیپ کر کے نیچے لینا ہے کیونکہ یہاں کنجا سے جگہ زیادہ نہیں ہے اور نہیں تو ہم ایڈیشنال دو روم وہاں پر ایک دو روم بنا سکتا تھا ابھی میں میں سوچ رہا ہوں کہ ہائی سکول کو جب نائے ایک دو سال میں بھی تو پیسہ بھی جاتا ہے کیونکہ سنٹر سپونسر سکیم میں سنٹر سپونسر سکیم میں جو ہے پیسہ زیادہ آتے ہیں تو ایک دو سال میں ہم اس بیلدن کو کھڑا کرنا ہے ہی سکول کو نیچے والا خصتی ہیں ہائی سکول تھوڑا اوپر جگہ ہم نے لے لیا ہے وہاں پہ سروے بھی کیا ہے پروجیک بھی بنا ہے ہبی ایرکیٹک کو ہم نے ٹینڈرنگ کے لئے بھی دے دیا ہے خوش دن کے بعد جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائیں گے ٹینڈر رہونے کے باز جو ہے جلدی کام ہو جائیں گے تو ہم میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرال سکول جو ہے نیچے ہائی سکول پیشیب کریں گے ہائی سکول جو ہے وہ جو نائے مالی لگا دیں گے یہی میں سو رہوں باقی تو وہاں کے پانچ سر پر کیا رائے دیتے ہیں تو وہ تو ان کا کم ہے میں میں صحیح ہے یہ آپ نے صحیح سوال پوچھا کیونکہ ہر جگہ جو ہے ہی بات آتے ہیں وہ اسے بھی ہمارا کوئی اس طرح خاص اور عام نہیں ہوتے کوئی بھی الیکٹرک نمائندے کا جو ہے کوئی خاص عام نہیں ہوتے لیکن کسی کے دل میں رہتا ہے کہ خود کو نہیں دینے سے بولتا ہے یہ خاص ہے یہ عام ہے حالان کی تازگاہ میں میں نے اپنا میں سال لے سبسیڈی کمپننن ہو جو کچھ ہے کم سے کم میں نے اٹی پرسن لوگوں کو ابھی تک دے دیا ہوگی اٹی پرسن لوگوں کو دے دیا ہوگا وہاں پہ اٹی پرسن اٹی پرسن لوگ تو میرا نہیں ہوگا نا فیفٹی ہوگا فورٹی ہوگا دس پرسن ہوگا ٹھیک ہے اگر دس پرسن کو دیتا تو صرف یہ اپنے دس پرسن کو دیتے رہتے ہیں ہے نا وہ بھی نہیں ہے جب آپ کو وہاں پہ سوال کر رہا تھا ایک پانچ ہے وہاں پہ کبھی اس پانچ نے اس سکول کے بارے میں نہیں مجھے بھی نہیں بولا نہ ہمارے کنسل میں حالان کی فرض سے وہ ریپریزنٹیٹو سریف کانسلر ہی نہیں ہوتے کانچ بے ایک بڑا زمدہ رہوتے ہیں سر پانچ بے ایک بڑا زمدہ رہوتے ہیں گاؤں کے سرکردہ لوگ بھی بڑا زمدہ رہوتے ہیں بھائی دیکھو کانسلر پھاند نہیں دیتے آپ کا کانسلیٹ پانچ دیتے ہیں آپ کے بھی آتے ہیں ڈسٹک پرانک میں سے ہم پیسہ دیتے ہیں سنٹر سپانسلر سکھی میں سے ہم پیسہ دیتے ہیں وہ کہاں دیتے ہیں ہم نہیں بولتے ہیں کہ وہ اپنے آدمی کو دیتے ہیں دیتا ہوگا سبوں کو دیتا ہوگا ہم یہ ہم یہ آخذ کر کے چلتے ہیں کی سبوں کو دیتا ہوگا اسی پانچ جس نے آپ کو سوال اٹھایا اسی نے ساڑھے تین لگ روپے کا پم لے لیا میرے ساکر درخواست دے دیا وہ اپوزیشن ہے تو میرے پاس یوں آیا اور درخواست یوں دے دیا اور درخواست دے کر میں نے درخواست ایکسیپ کر کے وہاں پہ اس وقت سمر سے بول پم نکال کر پانی پیر آئے اگر میں نہیں دیتا تو بولتا تھسگا میں اور کہیں پہ نہیں ہے یہی لوگ آگیا ان کا بھائی آگیا یہ خود ہی ان کے گھر کے پاس ہی آپ جا کر دیکھو سمر سے بول پم آل لیڈی ہم ہی نہیں میں خود ہی نے ایشٹال کیا ہے نمبر ایک نمبر دو جو ہے ہماری اسی سبسیڈی کمپوننٹ میں آتے ہیں لڈا گرینوس جو ساڑے تین لڈکہ ہوتے ہیں اس میں سے بینیفیشریز کا ہوتے ہیں وہ ایک لڈکہ خرش کرتے ہیں باقی دوڑا ہی لڈکہ ہم دیتے ہیں وہ بھی یہی پنچ جو ہے اسی نے لے کر بنا کر ابھی سبسی کھا رہے ہیں خود ہی نے سبسی کھا رہے ہیں اور بولتا ہے دوسرے لوگ دوسرے لوگ در پر پانس روپے ہزار پانچ ہزار روپے کا تلپا لے گا تو جلن جاتا ہے خود روپے دو تین لڈکہ پانی لڈکہ میرے سے لیتا ہے تو جو اس کا کچھ نہیں ہوتے لوگ کچھ نہیں بولتے دوسرے لوگ کچھ نہیں بولتے اس پر اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتے ٹھیکی وہ اس نے خود صحبیت کر دیا میں یہاں پوزشن میں نے دے دیا آپ کو نہیں دے تو جاب دے دو میں نے نہیں لیا تم سے میرے سے کمنٹ نہیں ہے میں آپ کو کہا صرف دکھوں گا اگر نہیں دیا تو میں دوسرے کا مثال نہیں لے لوں گا اسے بھی یہ کہنا نہیں چاہے تھا اس کو اچھا نہیں ہے کیونک یہ خود اکنمائندہ ہے کلان کی گاؤں میں جا کر پوچھنے سے کچھ نہیں ہوتے گاؤں میں ایسا ہوتے ایسے گاؤں بہت سارے گاؤں میں ہم یہاں سے دیتے ہیں گاؤں میں اس کو شنبو لگاتے ہیں شنبو لگانے کے بات ہے وہ تو شنبو کا آگیا جو مجھے دے دو نا وہ تو وہ مجھے شنبو کا آگیا شنبو کا آگیا تو ہم نے دے کر وہاں پر شنبو کیا نا ہم بلتے ہیں شنبو کے کم سے کم سے توم سیونٹی لیکن ہندر پرسنت کو ہم خوش نہیں کر سکتا کم میں دروازے میں حرف ہوتا ہوں میں نے دروازے پر اس 나가 واتھ بھی نہیں کرتا ہوں اگر تلسل اس espa طور پر میں ہوتا ہے لیکن وہ لوگ پر نہیں دیا است وہاں پہ سٹور میں تو دنیا برکہ ہوتے ہیں نا ہم خود کی ایک لیس بناتے ہیں لیس کے حساب سے میں لاتا ہوں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پہ ہے کیوں نہیں دے رہے اب لوگوں کو کیا کیا سمجھیں گے اس میں آلڈیڈی لیس ہوتے ہیں لیس کے حساب سے دیتے ہیں مثال کی طرف ہم دز یونٹ رکھتے ہیں پانچ یونٹ رکھتے ہیں تین یونٹ رکھتے ہیں زورت کے حساب سے رکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہاں پہ جالی دے رہے تو دنیا آگر بولتے ہیں ہمیں جالی دے دوں اب دنیا کو ہم جالی نہیں دے سکتے ہیں نا خیر پھر بھی ہم نے کم سے کم زیادہ سے لوگوں کو میں نے کوشید کیا ہے دینے کا میں نے دیا بھی ہے حالان کی ہر گاؤں میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے جو میرے پاس آتے ہیں میں کسی کو نا راج نہیں کرتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں اگر کوئی بولتے ہیں گاؤں میں موجے کیوں نہیں دیا پھر آپ کو ضرورت ہوگا تو آج آپ نے کیوں نہیں دیں گے گا مجھے کیا پتا آپ کو کی ضرورت ہے جب میرے پاس ہوگا تو لوگوں کا ہے میرے کیا ہے وہ چیز مجھے رکھ کر کیا کرنا ہے اگر میں کہیں پہ دیتا ہوں میں آئندہ نکلنے کے لئے میں ووڈ کے لئے میں نہیں دیتا ہوں میں للا دیتا ہوں جو لوگوں نے مجھے میری کانسللر بنایا ہوں تو میں اسے سب سے میں دیتا ہوں میں اس کے لئے آئندہ میں نکلوں گا سو سال کے لئے میں دیتا ہوں وہ رضا دینے والا allowing ہے اگر میرے قسمت میں لکھا ہوگا تو دنیا کا کوئی بھی طاقت اگر کچھ نہیں لکھا ہوگا تو دنیا دور دیکھا تو مجھے یہ نہیں ہوتا ہے وہ انسان کا قسمت ہے XR بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی وقت نکال کر کیونکہ یہاں پہ آیا تو میں آپ کا شکریہ شکریہ گزار ہوں شکریہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت بات کر رہے تھے آہ تھانسگم کے کونسلر عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے خاص کر آہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائی سکول تھانسگم کی جتنے بھی ایشوز اور خاص کر ہم بات کر رہے تو گورنمنٹ میڈل سکول تھانسگم کی ہم بات کر رہے تو وہاں پہ کافی ایشوز دیکھنے کو مل رہا تھا اور آل پوری سکول کو لے کے ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آہ جوڑے ہوئے تھے ہاں وہاں کے کونسلل عبدالرحیم صاحب تو آپ بنے رہے ہماری چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولی